ہلو دوستو فائنڈ ڈیو سپ کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے تو اس اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں فینجنگ اور اس کی کوورک کانگ سے اور سوپی مال میں آئے ہوئے تھے وہاں یہ اور یون سانگ کو پیم ایمین کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انہیں غلط پیمی ہو جاتی ہے کہ میں ایمین اس کی گرل فرینڈ ہے کانگ سے اور یون سانگ کو بلانے والی ہوتی ہے لیکن فینجنگ انہیں ڈسٹرپ کرنے سے مانا کر دیتی ہے اور وہ دونوں دوسرے ساتھ چلے جاتے ہیں ہیوی رین کی وجہ سے فینجنگ مال کے بعد ٹیکسی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور یون سانگ کے میسیج پڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک اسے کوئی پس کر کے بھاگتا ہے جس سے وہ گڑھنے والی ہوتی ہے لیکن یون سانگ وقت پر آکر اسے بچا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ چاہے ہزاروں بار اس کے میسیجز پڑھ لے لیکن اگر وہ ریپلائی نہیں کرے گی تو اسے پتہ نہیں چلے گا وہ کیا سوچ رہی ہے وہ فینجنگ کو کلیر کرتا ہے وہ بس اس کے جونیرس تھے وہ اسے گلت نہ سمجھیں لیکن فینجنگ کو لگتا ہے گلت سمجھنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں ویسے بھی وہ اسے کبھی لائک نہیں کرنے والا اور کونگ سیو کو بھی یہی لگتا ہے وہ اسے ڈڑتا ہے اور میں بھی اسے لگا ہو وہ ڈیسپریٹ ہے لگ کے لیے اس لئے وہ اس پر ترس کھا رہا ہے تو یون سنگ اسے کہتا ہے ہر کوئی اپنے بہت سے ڈڑتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے ہیٹ کرتا ہے اور سچ تو یہی ہے وہ اسے سچ میں لائک کرتا ہے اب دراصل فینجنگ کو اس بات کا ڈر ہے وہ ایک دوسرے کو کتنا بھی لائک کرنے لے لیکن ان ججمنٹل لوگوں کے بچ وہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے ہیں فینجنگ کہتا ہے اسے پرپوچ کے ہوئے بس 24 آور ہی ہوئے ہیں وہ اس پر اتنا پریسر کیوں ڈالنا ہے and just because وہ handsome ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ترانت ہاں بول دے گی وہ کام skip کرتا ہے اس کی disrespect کرتا ہے پس اس لیکن کہ وہ اتنا handsome ہے تو کیا ہوا اگر وہ 32 year کی ہے تو still وہ ایک independent اور confident woman ہے اور ہاں وہ اس کے care کرتی ہے اسے لائک بھی کرتی ہے لیکن وہ ہمیشہ اس کے بھائی کا student رہے گا اور اس کا انٹرن اور اس سے 10 سال چھوٹا اسے لوگ اسے ہی judge کریں گے تانے ماریں گے باتوں ہی باتوں میں فینجنگ confess کر لیتی ہے وہ بھی یونسونگ کو لائک کرتی ہے اور یہ سنتے ہی وہ خوشی کمارے بیٹھ جاتا ہے فینجنگ کو لگتا ہے وہ رو رہا ہے لیکن یونسونگ اٹھتا ہے اور اسے kiss کرتا ہے اور فینجنگ سپیچ لے سو جاتی ہے تبھی ٹیک سے بھی آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دنوں office میں فینجنگ کو پتا چلتا ہے آج یونسونگ کا بڑے ہیں اور وہ بیمارے اس لئے وہ office بھی نہیں آیا وہ اس کو call اور message کرتی ہے لیکن کوئی reply نہیں آتا ہے کیونکہ وہ اس پتھ یونسونگ سو رہا ہوتا ہے فینجنگ کو اس کے فکر ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے بھائی سے اس کے گھر کا ایڈرس مارتی ہے اور وہاں پر جاتی ہے یونسونگ اسے دیکھ کر relax feel کرتا ہے بارس ہونے کی وجہ سے راستے میں فینجنگ بھیگ گئی تھی اور اس کی طرقت خراب نہ ہو اس لئے یونسونگ اسے ساول لینے کو بولتا ہے اس کے بعد فینجنگ پورے دن یونسونگ کو خیال رکھتی ہے اور جب وہ جگتا ہے وہ بڑے کیپ لے کر آتی ہے یونسونگ بہت خوص ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے لورڈ بدھا نے اس کو بلیس کیا ہے اور اگر اسے پھیور نہ ہوتا تو فینجنگ اس کے ساتھ نہ ہوتی اس لئے وہ ویس مانتا ہے وہ اس کی گلپن بن جائے یو جولی ویس من میں مانتے ہیں لیکن یونسونگ ایسا نہیں کرتا ہے اور فینجنگ اسے منع بھی نہیں کرتی ہے لیکن ہاں بھی نہیں بولتی ہے تب یونسونگ کو فن کرنے کا سوچتا ہے اور وہ فینجنگ کے لپس کے پاس کیک لگاتا اور اسے ٹس کرتا ہے فینجنگ سوچتی ہے یہ گلت ہے لیکن پھر بھی اسے پتا نہیں کیوں اچھا لگ رہا ہے وہ اسے پھر سے ٹس کرتا ہے اور وہ دونوں کافی قریب آ جاتے ہیں and then they spend their night together اگلی صبح فینجنگ بھی نہ کچھ کہے گھر چلی آتی ہے اور نیکس ٹوپر اسے کھینیاں ملتا ہے تو وہ اسے رات میں گھر نہ آنے کا سیچویسن explain کرنے لگتی ہے لیکن کھینیاں کو فرق نہیں کرتا ہے اور وہ اسے کہتا یونسونگ ابھی ایک student ہے تو ان کے بیچ کو چھو یہ possible نہیں ہے اور اگر وہ اسے لائک بھی کرتی ہے تو وہ اسے کبھی لائک نہیں کرنے والا کیونکہ کالیج میں ساری لڑکیں اس کے پیچھے پاگل ہیں فینجنگ کی مدر بھی اس کو سناتی ہیں اور انہیں لگتا ہے اس گیپ لے کر کہیں لوگ باتیں نہ بنانے لگیں اس لئے اس کو یونسونگ سے دور رہنا چاہیے فینجنگ کو یہ سب سن کر عجیب فیل ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے وہ سائے دیو نے کبھی یہ سب بتا پائے کھینیاں فینجنگ کو آفیس چھونے جاتا ہے فینجنگ کو اسی بات کی چندہ ہوتی ہے کہ وہ نائش ٹینڈ کے بعد وہ یونسونگ کو کیسے فیس کرے گی اور میسیج میں اس کے فرنڈ اس کو بولتے ہیں وہ نورملی بھیہیب کریں اس لئے ایسا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یونسونگ کو سامنے دیکھ کر وہ ایمبیرس ہو جاتی ہے اور پینک ہو کر وہ اسٹو روم میں بھاگتی ہے اور خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ بس وہ نائش ٹینڈ تھا اور دونوں ایڈیلٹ ہیں اسے اتنا نہیں سوچنا چاہیے تب یونسونگ وہاں پر آ جاتا ہے جسے فینجنگ ڈر جاتی ہے اور وہ اسے کہتا ہے وہ اب تک اس کے جواب کا ویٹ کر رہا ہے لیکن فینجنگ کو تھوڑا اور ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس لئے وہ اسے سنڈے تک کا ٹائم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اسے ہاں کے سیوا کچھ نہیں سننا یونسونگ اسے مچاک میں بلیک میل بھی کرتا ہے اگر وہ ہاں نہیں بولی تو وہ میشٹر لی اور خینیاں سے کمپلین کر دے گا کہ فینجنگ نے اسے سیکسولی حراث کیا تھا جب وہ بیمار تھا اور اپنی پوجیسن کا غلط فائدہ اٹھایا تھا فینجنگ کو اس بات پر ایک ہی نہیں ہوتا ہے وہ ایسا بول سکتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے ہی نے بولا تھا وہ بچہ ہے اور بچے کچھ بھی بول سکتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کونگ سے اسے کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بوئی پن کسی اور کو بھی ڈیٹ کر رہا ہے اور وہ اس گرر سے ملتی ہے اسے پتا چلتا ہے اسے چیٹ کیا گیا ہے جسے کونگ سے وہ برے موڈ میں واپس آ جاتی ہے اور یہ سب کو چین یوہر اور فینجنگ سے سیئر کرتی ہے یونینگ میں فینجنگ یا اٹھ گھر پر آتی ہیں اور اسے سادھی اور بوئی پن کے بارے میں پوچھنے لگتی ہیں لیکن فینجنگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ چھپ رہنا بیٹر سمجھتی ہے تب ہی اس کو کال آتا ہے اور وہ وہاں پر جاتی ہے اس کی پرائیمنٹ نوسائیو گصے میں ہوتی ہے اور اس کا کہنا ہوتا ہے سادھی کے بعد ایک لڑکی کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی مرجی نہیں ہوتی ہے وہ بس ایک وائپ اور بہو بن کر رہ جاتی ہے اور وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ جواب کیٹ کر کے وہ اپنے ہونے والے بچے کو سارا ٹائم دے لیکن اس کا ہسپنڈ اس بات کے لئے نہیں مان رہا ہے سینچینج ہوتا ہے فینجنگ بلائن ڈیٹ پر گئی ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے اس کا ڈیٹ مسٹر لومی ہے مسٹر لومی کو لگتا ہے یہ فیٹ ہے دونوں بار بار ایک دوسرے سے مل رہے ہیں لیکن فینجنگ مسٹر لومی کو بول دیتی ہے وہ بس ان سے معافی مانگ نہیں آئی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو لائک کرتی ہے مسٹر لومی فینجنگ سے پوچھتے ہیں اگر وہ اس پرسن کو لائک کرتی ہے تو پرابلم کیا ہے فینجنگ بتانا تو چاہتی ہے لیکن وہ بتا نہیں پاتی ہے پر مسٹر لومی گیس کر لیتے ہیں دونوں کے بیچ ایج گیپ ہے اور وہ اس کا کور کر رہے ہیں دراصل فینجنگ کو ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے تو مسٹر لومی اسے سمجھاتے ہیں جیادہ تر لوگ اسے تانے ماریں گے کچھ لوگ تو اسے سپورٹ بھی کریں گے لیکن ان سب سے کچھ نہیں ہونے والا اور کمپنی کے اپنے رولز بھی ہیں وہ کسی ایک کو جوب سے نکال دیں گے اس لئے اگر اسے ان سب پرابلم سے بچنا ہے تو اسے اس ریلیشن سے فور سیکرٹ رکھنا ہوگا اور وہ جسے لائک کرتی ہے وہ ینگ ہے تو کیا پتا بعد میں ان دونوں کا بریک اپ بھی ہو جائے فینجنگ کو یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے لیکن وہ کیا کرے اس کے پاس کوئی عوراستہ نہیں ہے ادھر یونسان فینجنگ کو ڈیٹ پر نہ جانے کے لئے میسیج کرتا ہے لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں آتا ہے اس لئے وہ تھوڑا سیڈ ہوتا ہے کانگ سے وہ چینگ وہاں بھی اسے مال میں ڈینر کرنے ہیں گئے ہوتے ہیں کانگ سے وہاں فینجنگ اور میسٹر لومی کو ایک ساتھ خوش دیکھتی ہے اور وہ جیلیس فیل کرتی ہے کیونکہ حالی میں اس کا بریک اپ ہوا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یونسان کے میمی کی بڑے پارٹی میں گیا ہوتا ہے لیکن وہ بس فینجنگ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے میسٹر کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ کلاسمنٹ اس کو وان کرتا ہے کیونکہ اس سے سب کے سامنے اپنا لپ کنفس کرنے والی ہے اور ایک جیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ یونسانگ سے کہتی ہے وہ اس کو ساتھ میں لائٹ کرتی ہے اور اس کی گلپن بننا چاہتی ہے لیکن یونسانگ اس سے سوری بول دیتا اور کہتا ہے وہ پہلے سے ہی کسی اور کو لائٹ کرتا ہے اور وہ بھی اس کے انسور کا ہی ویٹ کر رہا ہے کیونکہ اس سے آگے کچھ اور بولنے سے روک دیتی ہے اور اسٹرونگ بننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے وہ ہار نہیں مانے گی اور اس کا ویٹ کرے گی جب تک کہ اس کا بریک اپ نہیں ہو جاتا یا پھر وہ کسی اور کو لائٹ نہیں کرنے لگتی پارٹی گوات میں میں بس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور یونسانگ سے پوچھتی ہے وہ اب اسے اگنور تو نہیں کرے گا لیکن یونسانگ کہتا ہے وہ ہمیشہ فرنس رہیں گے اور بس میں بیٹھتے ہی وہ اپنے آپ کو روپ نہیں پاتی ہے اور روھنے لگتی ہے کیونکہ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے اور اگلی صبح میشٹر لونو میل 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 کو جو جستی جگاتے ہیں اور انہیں میل 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 کو دکھی دیکھ کر برا لگتا ہے اس لئے وہ اسے چیئر اپ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے یونسانگ کا بریک اپ ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے اور وہ بھی وہی کر رہے ہیں صحیح ٹائم کا انتجار میل میل کو یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور اب وہ گیو اپ نہیں کرے گی اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی پر ختم ہو جاتا ہے تھینکیو پور بہت چین